باب التمتع باب التمتع یہ باب ہے تمتع کے بیان میں بھئی حج تمتع کے اندر آپ پڑھ چکے کہ حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں البتہ یہاں سے جب محرم احرام باندے گا تو وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت کرے گا اور عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہوئی ہیں تو وہ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں اور اس میں پھر بالخصوص خیال رکھا جائے کہ یہاں سے احرام باندتے وقت حج کی نیت نہیں کرنی بلکہ عمرے کی نیت کرنی ہے حج کا احرام وہاں ساتویں آٹویں زلحجہ کو پھر حج کا احرام باندھا جائے گا حرم سے ہی تو اس کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ جو بھی حج تمتع پر جا رہا ہے وہ یہاں سے جب احرام باندے گا تو کس چیز کی نیت کرے گا عمرے کی نیت کرے گا حج کی نہیں حج کا احرام وہاں جا کر باندے گا اگر اس نے یہاں غلطی سے بھی حج کی نیت کر لی تو بس پھر حج کا احرام شروع ہو گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی پھر حج کا احرام شروع ہو جائے گا اور پھر وہ حج افراد بن جائے گا تو لہٰذا یہاں سے خیال رکھے خصوصاً احتیاط کرے اور کون سے بھی نیت کرے عمرے ہی کی نیت کرے بھئی اور پھر عمرہ وہاں کرنے کے بعد انسان خلال ہو جاتا ہے اور یا رحمت اللہ عمرہ کرنے کے بعد انسان وہاں خلال ہو جاتا ہے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھویں آٹھویں ذلحجہ کو جا کر وہ کیا کرے گا حج کا احرام باندے گا تو یہ جو درمیان کے دن ہیں ان میں احرام نہیں ہوتا احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی بھئی اور البتہ پھر اس حج کے اندر چونکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ادا کرنے کی توفیق اللہ نے دی ایک ہی سفر کے اندر تو لہٰذا بطور شکر کے ایک قربانی کرنا پڑے گی جسے دم تمتع کہتے ہیں یا دم متعہ کہتے ہیں بھئی تفصیل سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں تمتع جو ہے وہ افراد سے افضل ہے بھئی ہمارے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج حج قرآن ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ حج تمتع کا ہے بھئی کیونکہ حج تمتع میں دو عبادتیں کر رہا ہے عمرہ بھی اور حج بھی جبکہ حج افراد میں صرف حج ہے تو لہٰذا تمتع کا دوسرا درجہ ہوا اور حج افراد کا تیسا درجہ ہوا وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ یہ تو ظاہرے روایت آئی کہ تمتع افضل ہے افراد سے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمللہ سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حج افراد افضل ہے حج تمتع سے بھئی حج افراد افضل ہے حج تمتع سے وجہ اس کی یہ کہ حج افراد والا یہاں سے جو احرام بانتا ہے وہ حج کا احرام ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر کس کے لیے ہے حج کے لیے ہے جبکہ حج تمتع کرنے والا یہاں سے جو احرام بانتا ہے وہ عمرے کا احرام ہے شروع میں وہ عمرہ کرتا ہے تو لہٰذا اس کا سفر عمرے کے لیے ہوا اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ سفر جو حج کے لیے ہو وہ آلہ ہے کس کی بنسبت وہ سفر جو عمرے کے لیے ہو تو اس وجہ سے افراد کیا ہے آلہ ہے یہ امام صاحب کی ایک روایت ہے اور اس کی دلیل بھی ذکر کر دی بھئی میں نے تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفة رحماللہ ان الافراد افضل اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے لئن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته اس لئے کیونکہ متمتع جو ہے یعنی حج تمتع کرنے والا جو ہے اس کا سفر عمرے کیلئے ہوا ہے والمفرد سفره واقع لحجته اور مفرد جو ہے یعنی حج افراد کرنے والا اس کا سفر حج کے لئے ہوا ہے وجہ ظاہری روایتی بھئی ظاہری روایت کیا آئی مطن میں کیا آیا تمتع افضل ہے یہ تو ایک روایت تھی نا امام صاحب سے کہ حج افراد افضل ہے اور اس کی وجہ بھی ذکر کر دی ظاہری روایت کے مطابق تمتع افضل ہے افراد سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج تمتع کے اندر دو عبادتوں کو جمع کرنا ہے فَأَشْبَحَ الْقِرَانَ تو یہ کس کے مشابہ ہوا قیران کے مشابہ ہوا اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ قیران کیا ہے افضل ہے تو معلوم ہوا تو تمتع بھی افراد کی بنسبت افضل ہے سُمَّ فِيهِ زیادتُ نُسُقِن پھر اس کے اندر ایک عبادت کی زیادتی بھی ہے تمتع میں ایک عبادت کی زیادتی بھی ہے وہ ہوا اراقت الدمی اور وہ خون کا بہا دینا ہے یعنی ایک جانور کے قربانی کرنا ہے اس وجہ سے بھی یہ کیا ہے افضل ہے بھئی ایک تو دو عبادتیں آگئیں اس میں اور ایک اس میں قربانی بھی ہے تو یہ افضل ہے وَسَفَرْهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ یہ جواب دے رہے ہیں بھئی اوپر جو روایت آئی تھی کیا کہ حج افراد افضل ہے کیوں افضل ہے اس کی وجہ کیا ذکر ہوئی تھی کیونکہ اس کا سفر کس کے لیے ہے حج کے لیے اور متمتع کا سفر کس لیے عمرے کے لیے وجہ ذکر ہوئی تھی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی متمتع کا سفر بھی عمرے کے لیے نہیں ہے در حقیقت اس کا سفر بھی حج ہی کے لیے ہے اور عمرہ جو ہے حج کے تابع ہے بیچ میں آ گیا درمیان میں آ گیا لیکن یہ کیا ہے حج کے تابع ہے در اصل یہاں اس کا سفر حج ہی کے لیے ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے انسان سعی علی الجمعہ کرتا ہے لیکن جمعے سے پہلے سنتیں بھی پڑھتا ہے جمعے سے پہلے سنتیں بھی پڑھتا ہے تو سنتیں بھی بیچ میں آ گئیں لیکن سنتیں بیچ میں آنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سعی علی السنت ہے بلکہ یہ کیا ہے سعی علی الجمعہ ہی کہلائے گی بھئی تو سنتیں کس کے تابع ہیں جمعے کے تابع ہیں تو لہذا یہ سعی کس لیے ہوئی جمعے ہی کے لیے ہوئی تو یہاں پر بھی یہ سفر تھا جو ہی کے لیے ہوا اگر کے بیچ میں کیا آ گیا غمرہ آ گیا دلیل سمجھ میں آ گئی بھئی تو کہتے ہیں وَسَفَرُهُ وَاقِعُن لِحَجَّتِهِ اور اس کا سفر جو ہے وہ حج ہی کے لیے ہوا ہے وَإِن تَخَلَّلَتِ الْعُمْرَةُ اگرچہ بیچ میں عمرہ آ گیا ہے لِأَنَّهَا تَبَعُن لِلْحَجِّ اس لے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ حج کے تابع ہے قَتَخَلُّلِ السُنَّتِ بَيْنَ الْجُمْعَةِ وَسَفَرْجِ إِلَيْهَا جیسے کہ سنتوں کا بیچ میں آ جانا سنتوں کا بیچ میں آ جانا کس کے بیچ میں بَيْنَ الْجُمْعَةِ وَسَعْجِئِ إِلَيْهَا جمعہ اور سعی الیلْجُمْعَةِ کے بیچ میں جمعہ اور ایک جمعہ کے لئے چل پڑا اور پھر جمعہ سے پہلے بیچ میں کیا آ گئیں سنتیں تو سعی الیلْجُمْعَةِ اور جمعے کے درمیان سنتیں آگئیں لیکن پھر بھی اس سعی کو کیا کہیں گے یہ سعی الالجمعہ ہی ہے بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سنتیں جمعے کے تابع ہیں بھئی یہ ہے معنی فقہ حنفی بھئی ایک ایک بات دلیل کے ذریعے واضح کرتے چلے جاتے ہیں فقہہ اور یہ تو صاحبِ ہدایہ کا طریقہ ہے وہ مختصر طریقے سے چل رہے ہیں آپ نے پہلے پڑھا کہ انہوں نے جو پہلے کتاب لکھی تھی وہ اسی جلدوں کے اندر تھی اسی جلدوں کے اندر اور پھر اسی کو مختصر کر کے انہوں نے چار جلدوں میں کیا بھئی تو یوں سمجھے یہ اس خلاصے کا خلاصہ ہے خلاصہ بھی نہیں بلکہ خلاصے کا خلاصہ ہے وہاں کتنی تفصیل ہوگی کتنے دلائل ہوں گے تو یہاں بس وہ صرف ایک آد مختصر سی بات کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس یہی دلائل وغیرہ ہیں بس یہ ایک عدلی ذکر کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے مسئلہ اگلا مسئلہ ذکر کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُتَمَتِعُ عَلَا وَجْهَيْنِ مُتَمَتِعُ يَسُوقُ الْحَدِيَةِ وَمُتَمَتِعُ اللَّا يَسُوقُ الْحَدِيَةِ بھئی یاد رکھئے یہ حج تمتع کرنے والا جو ہے یہ دو قسم پر ہے اس نے وہاں جا کر قربانی تو کرنی ہی ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر قربانی کا جانور خریدتا ہے اور پھر اس کے قربانی کرتا ہے یوم النحر والے دن اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ یہیں سے قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لے جاتا ہے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے تو دونوں میں یاد رکھے پھر حج کے طریقے میں بھی تھوڑا سا فرق آئے تھا تھوڑا سا معمولی تھا اور وہ فرق صرف احران کے اندر آئے گا کہ حج تمتع کر رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ تھا کہ وہاں جا کر عمرہ کرتا تھا انسان اور پھر حلال ہو جاتا تھا اور پھر احران کی پابندیاں درمیان میں ختم ہو جاتی تھی لیکن یہ اس حاجی کے اندر ہے جس نے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کے جائے وہ بیچ میں حلال ہو جاتا ہے لیکن وہ متمتع ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جاتا ہے وہ جا کر جب عمرہ کر لے گا تو پھر حلال نہیں ہوگا سر کے بال نہیں منڈوائے گا یا سر کے بال چھوٹے نہیں کروائے گا بلکہ اسی طرح حالت احرام ہی میں حرم میں رہے گا حالت احرام ہی میں حرم میں رہے گا اور پھر آگے چل کر اسی احرام کے اندر پھر وہ حج کے احرام کی بھی نیت کر لے گا تو حج کا احرام بھی شروع ہو جائے گا تو پھر آگے اس کا یہ احرام حج اور عمرے دونوں کا بن جائے گا عمرے کے بے شک افعال کر چکا ہے وہ لیکن احرام تو بھی باقی ہے احرام کے ختم کرنے کے لئے تو کیا ضروری تھا خلق کروائے یعنی سر کے بال اس طرح سے ساتھ کروائے یا بال چھوٹے کروائے لیکن اس نے جب حدیعے لے کر گیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد یہ خلق یا قصر نہیں کروائے گا بال چھوٹے نہیں کروائے گا اور اسی احرام کو نہیں اتارے گا اسی احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہ وہاں رہے گا اور پھر اسی میں آگے چل کر وہ کیا کر لے گا حج کے احرام کی بھی نیت کر لے گا تو اب یہ احرام کس کا ہو گیا دونوں کا حج اور عمرے دونوں کا ہو گیا معلوم ہوا معلوم ہوا کہ یہ بھی بالکل قارن کی طرح ہو گیا حج قرآن کی طرح ہو گیا اس میں بھی آخر تک دو احرام رہتے ہیں اس میں بھی آخر تک دو احرام رہتے ہیں اس میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے اس میں بھی کیا واجب ہے قربانی واجب ہے ہاں صرف یہ فرق ہے حج قرآن سے کہ حج قرآن والا گھر سے ہی حج اور عمرے دونوں کی نیت کر کے چلا تھا اس کا احرام شروع سے ہی حج اور عمرے دونوں کا ہے جبکہ یہ حج تمتو والا جو حدی لے کر گیا ہے اس کا گھر سے جو احرام تھا وہ تو کونسا تھا عمرے کا اور آگے چل کر پھر کونسا شروع ہو گیا حج والا بھی ساتھی شروع ہو گیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو صرف یہ فرق آ جائے گا ان دونوں میں تو کہتے ہیں والمتمتع علا وجہینی اور متمتع جو ہے وہ دو قسم پر ہے متمتع یسوک الحدیہ ایک وہ متمتع ہے جو حدی کو ہانکتا ہے حدی کو ہانک کر لے جاتا ہے یہ لفظ آگے بھی آئے گا جانور کو پیچھے سے ہانکنا کہ انسان پیچھے چل رہا ہو اور جانور آگے ہو اس کو کہتے ہیں سوق سین وو اور قاف دو نقطوں والا سوق اور یہ ہانکنے والا سائق کہلاتا ہے اور اگر جانور کو آگے سے کھینچا جائے انسان آگے ہے اور جانور پیچھے ہے تو اس کو کہتے ہیں قود بھئی کیا کہتے ہیں قود قاف وو اور دال اور یہ کھینچنے والا قائد کہلائے گا کیا کہلائے گا قائد کہلائے گا بھئی اور اسی لئے قوم کے جو رہنما ہوتا ہے اس کو بھی قائد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے عمل ہر عمل کے اندر بھی بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں متمتع دو قسم پر ہے متمتع یسوق الحدیہ ایک وہ متمتع ہے جو حدی کو یعنی قربانی کے جانور کو ہانکتا ہے یعنی اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وَمُتَمَتِعُ لَّا يَسُوقُ الْحَدِيَہُ اور ایک وہ متمتع ہے جو حدی کو نہیں ہانکتا یعنی اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا وَمَانَتْتَمَتُعِ اب تمتع کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ حج تمتع کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں یہ تمتع کا کیا معنی یاد رکھئے تمتع کا لغوی معنی ہے فائدہ اٹھانا کیا معنی ہے فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا اور اسطلاح شریعت میں اس کی تعریف جو ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَانَتْتَمَتُعِ اور تمتع کا معنی جو ہے اَتْتَرَفُقُ بِعَدَائِنْ نُسُقَيْنِ فِي سَفْرٍ وَاحِدٍ وہ فائدہ اٹھانا ہے دو عبادتوں کی ادائیگی کا فِي سَفْرٍ وَاحِدٍ ایک ہی سفر میں مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِعَهْلِهِ بَيْنَهُمَا اِلْمَامَ کرَي بَيْنَهُمَا اِن دو عبادتوں کے درمیان یعنی حج اور عمرے کے درمیان بغیر اس کے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اِلْمَامَ کرے اِن دو عبادتوں کے درمیان اِلْمَامًا صحیحا کونسا اِلْمَام؟ صحیح بغیر اس کے کہ وہ صحیح اِلْمَام کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ اِن دو عبادتوں کے درمیان بھئی یاد رکھئے علمام کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر مقتصر اقامت اختیار کرنا تھوڑے عرصے کے لیے کہیں رہنا یہ کیا کہلاتا ہے علمام کہلاتا ہے اور علمام صحیح یہ ہے کہ انسان بغیر احرام کے اپنے گھر جا کر قیام کر لے مثلا آیا تھا اشور حج میں اور اس نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ اپنے وطن واپس چلا گیا عمرے سے حلال ہو کر تو اب یہ گھر جب گیا حالت احرام میں ہے یا بغیر احرام کے ہے بغیر احرام توجہ ہے سبس کی طرف عمرہ کر کے یہ کہاں چلا گیا پھر اپنے وطن چلا گیا تو اس نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ علمام کیا یعنی وہاں پر مختصر قیام کیا اور حالت احرام میں ہے یا بغیر حالت احرام کے ہے بغیر حالت احرام کے عمرے سے تو یہ حلال ہو چکا ہے تو اس کو کہیں گے علمام صحیح کیا کہیں گے علمام صحیح کہیں گے اور اگر یہ حدی کا جانور اپنے ساتھ لے کر گیا تھا عمرے کے اندر تو پھر اس کے لئے تو احرام سے حلال ہونا جائز نہیں تو یہ اسی احرام کے ساتھ واپس گھر آ گیا اور گھر آ کر اس نے مختصر چند دنوں کے لئے اقامت کی تو یہ علمام ہوا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر اس کا نزول ہوا مختصر وقت کے لئے لیکن یہ اس پر یہ حالت احرام میں ہے اور اس پر مکہ واپس لوٹنا ضروری ہے کہ جا کر کیا کرے وہاں اب حج بھی کرے گا حج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس پر واپس لوٹنا ضروری ہوا تو یہ جو اس کا گھر میں علمام ہوا یہ علمام فاسد کہلائے گا کیونکہ یہ کس حالت میں ہے حالت احرام میں اور اس پر مکہ لوٹنا ضروری ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا کہ جب بغیر احرام کے گھر والوں کے ساتھ اقامت کرے گا تو یہ کیا ہے علمام میں صحیح ہے اور اس پر مکہ لوٹنا واجب نہیں اور اگر یہ احرام کے ساتھ اپنے گھر والوں اپنے گھر میں نزول کرے گا اور وہاں اقامت کرے گا تو یہ کونسا علمام ہوا علمام میں فاسد ہوا کیونکہ حالت احرام میں ہے اور اس پر مکہ واپس جانا لازم ہے واجب ہے فرق سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیں اب کہتے ہیں ومانت تمتع اور تمتع کا معنی جو ہے یعنی اسطلاح شریعت میں وہ فائدہ اٹھانا ہے دو عبادتوں کی ادائیگی کافی سفر واحد ایک ہی سفر میں من غیر ایو لما بی اہلی بی بینہما علماما صحیحا بغیر اس کے کہ وہ صحیح علمام کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ بینہما ان دو عبادتوں کے درمیان معلوم ہوئے ان دو عبادتوں کے درمیان اگر وہ علمام صحیح کر لے گا بغیر احرام کے گھر جا کر اقامت اختیار کر لے گا تو اس کا حج تمتع باطل ہو گیا کیونکہ حج تمتع کہتے ہی کس کو تھے من غیر ایو لما جس میں کیا ہو علمام صحیح نہ ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو اس میں علمام صحیح نہیں ہونا چاہیے اگر علمام صحیح بیچ میں آگیا تو حج تمتع رہے گئی نہیں لہٰذا بعد میں جا کر یہ پھر کیا کرتا ہے حج کرتا ہے اس نے عمرہ ادا کر لیا تھا قربانی کا جانور نہیں لے کر گیا تھا یا جا کر عمرہ کر لیا حلال ہو گیا پھر گھر آ گیا اور پھر گھر سے واپس جاتا ہے کیا کرتا ہے حج کرتا ہے اب یہ متمتع نہیں بلکہ یہ حج افراد کرنے والا ہے حج افراد کرنے والا اور سمرہ ظاہر ہوگا کہ اس پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں یہ گھر آیا تھا گھر میں رہا اور پھر گیا ہے حج کرنے یہ کونسا حج حج افراد ہے اور حج افراد والے پر تو قربانی واجب نہیں لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگے لیکن اگر یہ حدی لے کر گیا تھا وہ تو حالت احرام میں ہی رہتا ہے اس حالت میں وہ احرام کی حالت میں گھر واپس آیا اور علمام تو کیا لیکن یہ علمام کونسا ہے علمام فاسد ہے اور اس کا تو کوئی اعتبار نہیں لہذا یہ پھر چلا جا اور جا کر اب کیا کر رہا ہے حج کر رہا ہے تو یہ حج کونسا ہے حج تمطور ہی ہے کیونکہ وہ کس سے باطل ہوتا تھا علمام صحیح سے باطل ہوتا تھا اور علمام صحیح تو اس نے نہیں کیا بلکہ کونسا کیا ہے علمام فاسد کیا ہے لہذا اب جا کر حج کرے گا تو وہ حج تمطور ہی ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے اور اس میں اختلاف بھی آئیں گے وہ آگے صاحب ہدایہ بیان کریں گے تفصیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَدْقُلُهُ اختلافات نُبَيِّنُهَا انشاءاللہ اور اس میں اختلافات آتے ہیں اختلافات داخل ہوتے ہیں جن کو ہم بیان کریں گے اگر اللہ نے چاہا وَصِفَتُهُ اور اس تمطور کا طریقہ یہ ہے اس کی صفت یعنی اس کا طریقہ یہ ہے اَنْيَبْتَدِ اَمِنَ الْمِقَادِ کہ حج کرنے والا ابتدا کرے کہاں سے مِقَاد سے فِي أَشْحُرِ الحج حج کے مہینوں میں سمجھ میں آیا بھئی یہ حج اور عمرہ دونوں کس میں ہونے چاہیئے اَشْحُرِ حج میں ہونے چاہیئے پھر اِطمتور کہلائے گا اور اَشْحُرِ حج وہ آگے بیان کریں گے رمضان گزرتے ہی فوراً اَشْحُرِ حج شروع ہو گئے شوال زِقادہ اور زِلحج کے دس دن یہ دو مہینے دس دن یہ کس کے ہیں اَشْحُرِ حج ہیں حج کے مہینے ہیں تو عمرہ بھی انہی کے اندر ہو اور حج تو آئے گا ہی اسی میں تو پھر ہی حج تمتور کہلائے گا اگر عمرہ اس سے پہلے ہے تو پھر یہ حج تمتور نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئے اسی لئے کہا اور حج تمتور کا طریقہ یہ ہے کس میں حج کے مہینوں میں تو احرام باندے عمرے کا کن مہینوں میں شروع کر رہا ہے حج کے مہینوں میں تو احرام باندے عمرے کا اور مکہ میں داخل ہو جائے تواف کرے کس کے لئے عمرے کے لئے اور سعی کرے عمرے کے لئے اور اس کے بعد کیا کروالے گا حل قصر کروالے گا یعنی سر کے بال اس طرح سے ساف کروالے گا یا قصر کروالے گا سر کے بال چھوٹے کروالے گا وقد حل من عمر دی اور تحقیق یہ شخص اپنے عمرے سے حلال ہو گیا جب بال کیا کروا دیئے چھوٹے کروا دیئے یا حل کروا لیا تو عمرے سے حل ہو گیا وَحَذَا هُوَ تَفْصِيرُ الْعُمْرَتِ اور یہی عمرے کی تفصیر ہے یعنی عمرے کی تفصیر اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ صرف تواف اور سعی کا نام ہے اور اس کے بعد حلق کروالے تو حلال ہو جاتا انسان وَقَذَالِكَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُفْرِدَ بِالْعُمْرَتِ اور اسی طرح ہے ہوگا جب وہ کوئی شخص ارادہ کرے اکیلہ عمرے کرنے کا بھئی کوئی شخص صرف کیا کرنا چاہتا ہے عمرہ تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے فَعْلَمَ اسی طرح سرورکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمرہ القضا میں کس میں عمرہ القضا میں بھئی نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم بھئی وہ چھے ہجری کے اندر آپ صحابہ کے حمرہ عمرے کے لئے آئے بھئی اور مکہ پر ابھی مشرقین کا قبضہ تھا جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو مشرقین نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی وئی انہوں نے لڑائی وغیرہ کی تیاری کر لی کہ ہم آپ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیں گے چنانچہ ان سے باتشیف شروع کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ان کی طرف کہ ان سے باتشیف کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے صرف عمرہ عدا کرنے آئے ہیں عمرہ عدا کر کے ہم چلے جائیں گے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا واپس آنے نہیں دیا تین دن تک انہوں نے روکے رکھا ادھر یہ افواب پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی موت پر بیعت لی کہ حثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے چاہے ہمیں اپنی جانیں دینا پڑی اور پھر جب وہ مکہ والوں کو پتہ لگا یہ تو جنگ کے لئے مادہ ہو چکے تو انہوں نے پھر آدمی بھیجے اور صلاح ہوئی اور وہ شرائط لکھی گئیں کہ انسان ان کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ سلام نے کتنی سخت شرائط ان کی منظور کر لیں انہی میں ایک شرق یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا مکہ والوں کے پاس تو مکہ والے اس کو حوالے نہیں کریں گے لیکن مکہ والوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو مسلمان اس کو واپس مکہ والوں کے حوالے کریں گے اور حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے بیعت لی اور یہ معایدہ لکھا گیا اور یہ صلح ہوئی یہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے اور انہوں نے صلح کے اندر ایک یہ بات بھی تیہ ہوئی کہ اس سال ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے اس سال اگلے سال آ کر کیا کریں گے عمرہ ادا کریں گے بھئی چنانچہ پھر اگلے سال آ کر حضور علیہ السلام نے وہ عمرہ قضا فرمایا جس کا احرام آپ پچھلے سال آپ نے باندھا تھا اور پھر بغیر عمرے کے ہی آپ کو اسے خلال ہونا پڑا اور آپ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص روک دیا جائے حج عمرے سے تو اس پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ جس عمل کو شروع کر دیا ہے وہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے تو جب احرام باندھ لیا تھا تو عمرہ شروع ہو گیا تھا تو یہ عمرہ جو حضور علیہ السلام نے آ کر فرمایا یہ کیا کہلاتا ہے عمرہ تلقضا کہ یہ اسی عمرے کی قضا تھی تفسیر سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حاکدہ فعل رسول اللہ علیہ السلام فی عمرہ القضائی اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا عمرہ قضا میں یعنی آپ نے تواث بھی کیا آپ نے سعی بھی کی اور سعی کے بعد آپ نے حلق بھی کروایا تو یہ عمرے کے افعال ہیں اور اس طرح انسان احرام سے حلال ہوتا ہے کہ یہ عمرہ کرنے والے پر حلق نہیں ہے یعنی سر کے بال اس کے اس طرح سے ساپ کرنا یا بال چھوٹے کروانا اس پر ضروری نہیں تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے اِنَّمَا الْعُمْرَةُ تَوَافُ اَوِسْ سَعْيُ بھئی اَو ہے آپ کی کتابوں میں اَو نہیں ہونا چاہیئے وَاو ہے یہ وَاو بھئی اِنَّمَا الْعُمْرَةُ تَوَافُ وَسْسَعْيُ کہ عمرہ تو تواف اور سعی ہے بھئی عمرہ صرف کس چیز کا نام ہے تواف اور سعی کا نام ہے بھئی تو یہ اَو نہیں ہے یہ وَاو ہے بھئی وہ وہ فرماتے ہیں تواف اور سعی ہی کا نام عمرہ ہے اس میں حلق وغیرہ نہیں ہم کہتے ہیں ہماری دلیل وَحُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا اور ان کے خلاف ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا وہ جو اوپر گزرا حَا قَضَ فَعَلَا رَسُولُ اللَّهِ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا عمرہ قضا میں اور نہیں تھا ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُم مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُم بھئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا کہ آپ البتہ ضرور داخل ہوں گے مسجد الحرام میں اگر اللہ نے چاہا آمینین اس حال میں کہ آپ مامون ہوں گے مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُم وَمُقَسِّرِينَ اس حال میں کہ آپ اپنے سروں کا حلق کروانے والے ہوگے وَمُقَسِّرِينَ اور قَسَّر کروانے والے ہوگے تو دیکھئے یہاں پر یہ عمرت القضاہی اور مُحَلِّقِينَ ذکر کیا گیا معلوم ہوا عمرے کے بعد انسان کو کیا کرنا پڑے گا حلق یا قصر کروانا پڑے دلیل سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُم الْآَيَة تو نَزَلَت فِي عُمْرَةِ القضاہی کر دی ایک حدیث اس سے بھی پتا چلا عمرے کے بعد حلق یا قصر ہوگا اور دوسری آیت اس سے بھی پتا چلا کہ عمرے کے بعد حلق یا قصر ہوگا اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی عمرے کے لیے جب تلویہ کہہ کر احرام باندھا جاتا تھا تو حلق کے ذریعے اب اس سے حلال بھی ہوا جائے گا احرام باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا جب تلویہ کہہ کر احرام باندھا تھا تو اس احرام سے نکلنا بھی اب ضروری ہوگا اور وہ کس طرح ہوتا ہے حلق یا قصر کے ذریعے ہوتا ہے جیسے حج کے اندر بھئی تو کہتے ہیں ولی انہا لما کانا لہا تحرم بالتلبیتی اور نہیں دیس لیے کہ عمرے کے لیے جب احرام باندھنا ہے تلبیہ کے ساتھ تو کانا لہا تحلل بالحلق تو اس کے لیے حلال ہونا بھی ہوگا بالحلق کس کی ذریعے حلق کے ذریعے کل حج جیسے کس میں ہے جیسے حج میں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَيَقْتَعُ تلبیتَ اِذَبْتَدَ عَبِتْطَوَاف اور تلبیہ بند کر دے جب تواف کی ابتدا کرے بھئی حج تمطع پر کوئی شخص گیا اور تلبیہ کہہ رہا ہے اور شروع میں عمرہ کرنا ہے تو کب تک یہ تلبیہ کہتا رہے گا کہتے ہیں ہمارے نزدی جب یہ تواف شروع کرے گا اس وقت تلبیہ بند کر دے گا تواف کے آغاز تک وہ تلبیہ کہتا رہے گا اور جب تواف شروع کرے گا یعنی حج حجرِ اسورت کو بوسا دے گا یا حجرِ اسورت کا استلام کرے گا تو اس وقت کیا کر دے گا تلبیہ بند کر دے گا جبکہ امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بیت اللہ پر جیسی ہی پہلی نظر پڑے گی فوراں ہی تلبیہ بند کر دے گا بھئی اس لیے کیونکہ یہ عمرہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی کی زیارت کا نام ہے تو جب اس کی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑ گئی تو بیت اللہ کی زیارت کر لے مقصود تک پہنچ گیا جو مقصد تھا اس تک پہنچ گیا لہذا اب تلبیہ بند کر دے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عمرت القضاء میں جب آپ نے حجرِ اسود کا استلام فرمایا تھا اس وقت آپ نے تلبیہ بند کیا تھا اور نید اس لیے کیونکہ عمرہ کے اندر مقصود جو ہے وہ تواف ہے اور جب تک مقصود تک نہیں پہنچا تلبیہ کہتا رہے بے شک نظر پڑ چکی ہے لیکن ابھی تواف شروع نہیں کیا مقصد تک نہیں پہنچا تو تلبیہ کہتا رہے اور جب مقصد شروع کر دیں یعنی تواف شروع کر دیں تو تلبیہ بند کر دیں تو کہتے ہیں وَيَفْتَعُوا تَلْبِیَةَ اِذَبْتَدَعَ بِالْتَوَافِ اور تلبیہ بند کر دیں جب ابتدا کرے تواف کی وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا وَقَعْ بَفَرُوهُ عَلَى الْبَيْتِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِعَارَةُ الْبَيْتِ وَتَتِمُّ بِهِ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی نظر پڑے عَلَى الْبَيْتِ بیت اللہ پر تو تک تلبیہ بند کر دیں لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِعَارَةُ الْبَيْتِ اس لئے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت ہے وَتَتِمُّ بِهِ اور اس سے یہ پورا ہو جاتا ہے بھئی عمرہ بیت اللہ کی زیارت ہے اور جب پہلی نظر پڑے گی تو یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پہلی نظر پڑھنے سے یہ بات پوری ہو جاتی ہے وہ زیارت حاصل ہو جاتی ہے لہٰذا اس وقت وہ تلبیہ بند کر دیں تو کہتے ہیں وَتَتِمُّ بِهِ اور یہ نظر واقع ہونے سے یہ پورا ہو جاتا ہے وَلَنَار ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا نبی علیہ السلام فی عمرت القضاء اقتعاد تلبیتا حین السلام الحجرہ حضور علیہ السلام نے عمرت القضاء کے اندر تلبیہ بند فرمایا تھا حین السلام الحجرہ جس وقت آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا تو اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہے تھے وَلِئَنَّ یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِئَنَّ الْمَقْصُودَهُوَ تَوَافُ اور نیجز لی کیونکہ مقصود وہ تواف ہے فَيَقْتَعُهَا عِنْدَ اَسْتِتَاحِهِ تو تلبیہ کو بند کر دیں تواف کے آغاز پر اس کے شروع کرتے وقت وَلِهَادَا يَقْتَعُهَا الحاج جُعِنْدَ اَسْتِتَاحِ الرَّمِي اور اسی وجہ سے حاجی جو ہے اس تلبیہ کو بند کرتا ہے رمی کا افتتا کرتے ہوئے رمی کو شروع کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ عمرے کے اندر مقصود بیت اللہ کا تواف ہے لہذا مقصود میں جب شروع ہو تو تلبیہ کہنا بند کر دیں اور اسی طرح حاج کے اندر جب حاج کے افعال شروع کرے تو اس وقت تلبیہ کہنا بند کر دیں اور حاج کے افعال وہ کب شروع کر رہا ہے جب وہ رمی کرنے لگا جمرہ عقبہ کی تو مقصود تک پہنچ گیا حاج کے افعال اس نے شروع کر دیے لہذا اب تلبیہ کہنا بند کر دیں آپ کہیں گے بھئی حاج کے عمال تو پہلے سے ہی شروع ہیں اس نے کیا کیا تھا ہو سکتا ہے پہلے سعی بھی کر چکا ہو اور اس کے بعد کیا کیا ہو یہ وقوف عرفہ بھی کر کے آ رہا ہے رمی تو دس کو کرنی ہے یہ نو کو کہاں حاضری دے چکا عرفات میں حاضری دے چکا اور پھر مضالفہ کے اندر بھی وقوف کر چکا اب دسویں تاریخ کو کہاں پہنچا ہے مینہ اور کیا کر رہا ہے رمی جمرہ کر رہا ہے تو حاج کے افعال تو پہلے سے شروع ہیں لہذا پہلے سے تلبیہ بند ہونا چاہیے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاج کے افعال کب شروع ہو رہے ہیں جب رمی شروع کر رہا ہے بھئی جواب یہ کہ اگر اس نے پہلے سعی کیا کر بھی لی لیکن سعی یہ تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی پہلے کرنا چاہو تو کر لو ورنہ دراصل یہ سعی کس کے بات تھی توافع زیارت کے بات تھی اور وہ تو ابھی اسی دن کرنا ہے ابھی رمی جمرہ سے پہلے تو توافع زیارت نہیں اس کے بعد ہے بھئی بات سمجھ کی آ رہی ہے کہ نہیں سبق کی طرح توجہ ہے اشکال کیا ہوتا ہے کہ حاج آپ نے کہا حاج کے افعال جب شروع کرے گا تب تلبیہ بند کرے گا اور اسی وجہ سے جب جمرہ آخبہ کی رمی کرنے لگے تو حاج کے افعال شروع ہو رہے ہیں لہٰذا تلبیہ بند کر دے اشکال ہوتا ہے کہ حاج کے افعال تو پہلے سے کئی کا افعال کر چکا ہے سعی بھی کر چکا ہے اور وقوفِ آرامہ بھی کر چکا ہے وقوفِ مضدلقہ بھی کر چکا ہے تو اس کا جواب میں بتلا رہا ہوں کہ سعی کا وقت تو دراصل کیا تھا توافع زیارت کے بعد تھا یہ تو شریعت نے اس کو رفع دے لی پہلے بھی کر سکتے ہو اس نے پہلے کر لی ہے اس وجہ سے اور نہیں عرفات میں عرفات میں آپ نے کیا کیا عرفات میں تو کچھ بھی نہیں کیا صرف حاضری دے کے وہاں پہنچے وہاں سے تو گزر کے بھی آ جائے تو کافی ہو جائے گا بھئی سورة سمجھ میں آگئے تو کوئی الگ عمل ابھی تک آپ کو نہیں کرنا پڑا تھا حاج کا آپ جب رمی کرنے لگے ہیں آپ باقاعدہ پہلا حاج کا عمل شروع کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں رمی کر رہے ہیں اسے ماہ قبل تو کیا تھا وقوف عرفات میں بھی صرف کیا کیا تھا صرف حاضری دی تھی کوئی عمل نہیں کرنا پڑا آپ کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہاں سے تو کوئی نیند کی حالت میں بھی گزر جائے اس کا وقوف ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا سمجھ میں آئی بات تو لہٰذا یہاں تو صرف وقوف یہاں سے گزرنا یا حاضری ایک لمحے کے لیے بیٹھ میں سے گزر جاتا تو بھی کافی ہو جاتا تو وہ بھی کوئی عمل گویا نہیں ہے ابھی تک اور اس طرح وقوف مزلفہ کے اندر بھی وہاں بھی کوئی عمل الگ نہیں کرنا پڑا ہاں اب آ کر کیا کرنا پڑا باقائدہ پہلا عمل کرنا پڑا پہلا فعل کرنا پڑا حج کا لہذا جیسے ہی یہ عمل شروع ہو اس سے پہلے ہی کیا کر دے تلبیہ بند کر دے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اسی وجہ سے حاجی جو ہے تلبیہ بند کر دیتا ہے رمی کو شروع کرتے وقت اور پھر وہ شخص یہ شخص جو حج تمتع کرنے والا ہے اس نے کیا کر لیا عمرہ کر لیا تو اس کے بعد اب حلال ہو کر مکہ ہی میں رہے تو کہتے ہیں اور وہ مقیم رہے مکہ میں حلال ہو کر یعنی بغیر احرام کے لئنہو حل من العمرہ تھی اس لئے کیونکہ یہ شخص عمرے سے حلال ہو چکا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تَرْوِيَةِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ بھئے اب یوم تربیہ آگیا حج تمتع کرنے والے نے عمرہ کر لیا تھا اور عمرے کے بعد اب وہ مکہ ہی میں حلال ہو کر رہنے لگا اب یوم تربیہ یعنی آٹھنی ذلحجہ آگئی تو اب یہ حج کا احرام باندے گا حج کا احرام باندے گا اور حج کا احرام حرم سے جس جگہ سے بھی باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے باندھے کہاں سے مسجد الحرام لہٰذا وہ دو چادریں وہ اپنی رہائش پر ہی پہن لے اور پھر مسجد الحرام آ جائے دو چادریں پہننے سے احرام نہیں شروع ہوتا احرام تو ان چادروں کا نام نہیں بلکہ اس پابندیوں والی اس حالت کا نام لہذا دو چادریں پہن لی لیکن احرام ابھی بھی شروع نہیں اب بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام آ جائے یہاں آ کر وہ احرام کی دو سنتیں بھی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد نیت بھی کر لے اور تلبیہ بھی کہ لے تو احرام شروع ہو جائے گا تو افضل کیا ہے یہ احرام کہاں سے شروع کرے اور کہاں اس کی نیت کرے مسجد الحرام میں لیکن ضروری نہیں ہے بلکہ حرام کے اندر جہاں سے بھی یہ احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے اپنی رہائش گاہ پر بھی باندھ سکتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تَرْوِيَتِي اور جب یوم تَرْوِيَا آ جائے بھئی فَإِذَا كَانَ اَي فَإِذَا سَبَتَ يَوْمُ تَرْوِيَتِي کانا یہاں کس معنی میں ہے سبتا کے معنی میں اور کانا سبتا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے اور جب یہ سبتا کے معنی میں ہے تو پھر یہ ایک اسم اور خبر کا تقاضہ نہیں کرے گا بلکہ صرف فائل کو چاہے گا اور آگے یوم تَرْوِيَا اس کے لئے فائل ہے سورت سمجھ میں آگئے پس جب یوم تَرْوِيَا ثابت ہو جائے یوم تَرْوِيَا آ جائے اَحَرَمَ بِالْحَجِ مِنَ الْمَسْجِدِي تو وہ شخص احرام باندھ لے حج کا مین المسجد کہاں سے مسجد سے بھئی متن میں آیا وہ احرام باندھ لے مسجد سے حالانکہ مسجد سے احرام باننا ضروری نہیں یہی بات صاحبہ ہدایہ ذکر کریں گے اور شرط یہ ہے کہ حرام سے احرام باندھے اَمَّ الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِالْعَزِمِن باقی مسجد سے احرام باندھنا لازم نہیں ہے بھئی بات سمجھ ہاں یہ افضل ہے اس لئے متن میں افضل صورت ذکر کر دی گئی تو متن میں مسجد کا ذکر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ مسجد بھی سے باننا ضروری ہے تو یہ معنی کے شرط یہ ہے کہ یہ احرام حرام سے باندھے جس جگہ سے بھی باندھے حرام کے اندر اندر بھئی اَمَّ الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِالْعَزِمِن باقی مسجد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے وَحَذَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَكِّيِّ اور یہ اس وجہ سے کیا کس وجہ سے یہ احرام کا حرام میں سے باندھنا کیوں ضروری ہے حرام جانتے ہو نا ایک تو مسجد الحرام ہے پھر یہ بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف کچھ علاقہ ہے بعض طرف چار پانچ میل بعض طرف تین چار میل بعض طرف آٹھ دس چودہ میل تک یہ سارہ علاقہ یہ کیا کہلاتا ہے حرام تو حرام کے اندر سے احرام ہونا چاہیے جس جگہ سے بھی ہو جانتے ہیں مسجد الحرام سے ہونا لازمی نہیں مسجد الحرام سے باننا افضل ہے تو بھئی یہ آپ نے کیوں کہا کہ حرام کے اندر سے یہ احرام ہونا چاہیے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب اس نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد یہ مکہ ہی میں مقیم رہا تو یہ بھی مکہ والوں کی طرح ہو گیا کس کی طرح ہو گیا مکہ والوں کی طرح ہو گیا اور مکہ والے حج کا احرام مکہ ہی سے بانتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی کہاں سے باندے گا مکہ یعنی حرم سے مکہ والے حرم سے ہی احرام حج کا بانتے ہیں تو یہ شخص بھی مکہ والوں کی طرح ہے تو یہ بھی حج کا احرام کہاں سے اب باندے گا حرام ہی سے باندے گا تفصیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَحَاذَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَكِّيِّ اور یہ اس دیکھ کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ مکہ والوں کے معنی میں ہے مکہ شخص کے معنی میں ہے وَمِقَاتُ الْمَكِّيِّ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّا اور مکہ والے کا مقات حج کے اندر وہ حرم ہی ہے عَلَى مَا بَيَّنَّا بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دی یہ پہلے ذکر ہو چکا بھئی کہ مکہ والوں کا مقات حرم ہی ہے حج میں عمرہ وہ کرنا چاہے مکہ والا مکہ والا عمرہ کرنا چاہے تو حرم سے نکلنا پڑے گا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور علیہ السلام نے کہاں سے عمرہ کروانے کا حکم دیا تھا تنعیم مقام سے اور اس کو آج کل وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں بھئی تو عمرے کے لیے تھوڑا سفر کرنا پڑے گا کیونکہ عمرہ تواف اور سائی کا نام ہے اور تواف اور سائی تو حرم ہی میں کی جاتی ہے لہذا تھوڑا سفر کر کے وہ آ جائے اور حج حج تو اس میں تو مضالفہ بھی جانا ہے اس میں تو عرفات بھی جانا ہے وہاں تو سفر کرنا ہی پڑے گا لہذا اس کے لیے حرم ہی سے احرام باندھ لیا جاتا ہے وَفَعْلَ مَا يَفْعُلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ اور یہ جو متمتع ہے یہ حج کا احرام باندھنے والا یہ کرے گا وہ عمل يَفْعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ جو مفرد حاجی کرتا ہے وہ عمال جو مفرد حاجی کرتا تھا حج افراد والا وہی عمال یہ بھی عمل کرے گا بھئی لِأَنَّهُ مُؤَدِّ لِلْحَاجِ اس لیے کیونکہ یہ شخص یہ حج ادا کرنے والا ہے إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي تَوَافِذْ زِعَارَتِ بھئی آگے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کس کا ذکر چل رہا ہے حج تمتع والے کا حج تمتع والے نے آتے ہی حرام پہنچتے ہی سب سے پہلے کیا کیا تھا عمرہ کیا تھا پھر حلال ہو گیا تھا پھر اب اس نے آٹھویں ذِلْحَجَ کو کیا کیا ہے حج کا احرام باندھنے اور پھر آگے آپ کو یہ چل کر بتائیں گے بھی کہ آٹھویں ہی کو احرام حج کا باندھنا ضروری نہیں ہے آٹھویں کو تو باندھنا ہی باندھنا ہے آٹھویں سے پہلے بھی یہ باندھ سکتا ہے اور پہلے باندھ لے تو وہ افضل ہے پہلے کیا کر لے پہلے احرام کی نیت کر لے اور احرام باندھ لے تو افضل ہے تاکہ پہلے سے ہی یہ حج کے لیے مکمل تیار ہو بئی تو افضل یہ ہے اب یہ جو تو اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور پھر اس نے جانا ہے مینہ لیکن یہ حج کی سعی پہلے ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے بھی کر سکتا ہے کیا کر لے سعی پہلے بھی کر سکتا ہے حج کی سعی کیونکہ اب احرام تو حج کا باندھ لیا اب حج کی سعی کر سکتا ہے اور اس کے لیے پھر پہلے ایک تواف کر لے نقلی تواف اور اس کے بعد کیا کر لے سعی کر لے لیکن اگر ابھی سعی نہ کی پھر سعی کب کرنا پڑے گی تواف زیارت کے بعد کرنا پڑے گی اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں ہر وہ تواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استعباع بھی کیا جاتا ہے یعنی دائیں کندھے کو بھی ننگا کیا جاتا ہے اور رمل بھی کیا جاتا ہے بار بار ذکر کر رہا ہوں دو چیزیں ایک استعباع اور ایک رمل رمض تو ہوگا ہی ہوگا ہر اس تواف میں ہر اس تواف کے پہلے تین چکروں میں جس کے بعد کیا ہے استعباع بھی ہوگا لیکن استعباع تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس نے احرام باندھا ہو اگر احرام باندھا ہوا ہے اس تواف میں تو استعباع بھی کر لے گا اور اگر احرام وہ اتار چکا ہے جیسے تواف زیارت میں عموماً کیا کرتا ہے انسان احرام اتارا ہوتا ہے کپڑے پہن لیے ہوتے ہیں پھر تواف زیارت کرنے عموماً آتا ہے تو پھر تو استعباع وہاں نہیں ہو سکتا تو وہاں استعباع پھر نہیں ہوگا صرف کیا ہوگا رمل ہوگا لیکن اگر احرام اس وقت باندھا ہوا تو اس میں بھی کیا کرنا پڑے گا استعباع بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا تفصیل سمجھ میں آگئی تو اب دیکھئے اس شخص نے آجی زلحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا اور اور پھر دسلی کو کیا کرے گا جا کر تواف زیارت کرے گا یہاں آ کر تو تواف زیارت میں یہ رمل بھی کرے گا کیا کرے گا کیوں رمل کیوں کرے گا بھئی ساری وجہ میں ذکر کر چکا ہوں پھر تفسیل سوچ میں کیوں پڑتے ہیں آپ ہاں تواف زیارت کے بعد چونکہ اس نے سعی کرنی ہے تو اس میں رمل بھی کرے گا اور اگر سعی اس نے آٹھ کو ہی کر لی پھر تو اس کے بعد سعی نہیں لہذا پھر اس میں رمل بھی نہیں کرے گا یہ سارا کچھ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ یہ جو متمتع ہے یہ رمل بھی کرے گا تواف زیارت میں اور تواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے گا یہ کونسی صورت ہے جب پہلے اس نے سعی نہ کی ہو تو رمل بھی کرے گا تواف زیارت میں ویاں بعدہ ہو اور اس کے بعد سعی بھی کرے گا لیا نہازہ اول تواف لہو فی الحج اس لیے کیونکہ یہ شخص کا پہلا تواف ہے حج کے اندر بخلاف المفردی بخلاف مفرد کے حج افراد کرنے والا لیا نہو قد سامر رہتن اس لیے کیونکہ وہ تو سعی کر چکا تھا حج افراد والے نے تواف قدوم کے بعد ہی کیا کر لی تھی سعی کر لی تھی لہذا وہ رمل بھی نہیں کرتا تھا تواف زیارت میں اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرتا تھا لیکن یہ کیا کرے گا رمل بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا لیکن یہ کاف جب اس میں پہلے سعی نہ تھی ہو اگر پہلے سعی کر چکا ہے یہ تمتع والا تو پھر یہ بھی رمل بھی نہیں کرے گا اور سعی بھی نہیں کرے گا یہ آگے بیان کر رہے ہیں اور اگر یہ متمتے بعد اس کے کہ جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا اس کے بعد اس نے آٹھوی کو ہی آٹھوی ہی کو توافی کر لیا اس متمتے انہیں اور سعیب ہی کر لی قبل این یروح ایلا مینہ مینہ روانہ ہونے سے پہلے تو اس صورت میں لَمْ يَرْمُلْ فِي تَوَافِ زِعَارَتِ وَلَا يَسْعَبَادَهُ تو پھر توافی زیارت میں رمل بھی نہیں کرے گا اور اس کے بعد سعیب ہی نہیں کرے گا تفصیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح لِأَنَّهُ قَدْ عَتَابِ ذَلِكَ مَرَّةً اس لیے کیونکہ تحقیق وہ یہ کر چکا ہے ایک مرتبہ آٹھوی ہی کو جب یہ ایک مرتبہ یہ سعیب کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو نہیں کرے گا وَعَلَيْهِ دَمُ الْتَمَتُعِ اور نید اس حج تمتو کرنے والے پر دم تمتو یعنی تمتو کی قربانی بھی واجب ہے لِلنَّقْسِ الَّذِي تَلَوْنَاهُ اس نفس کی وجہ سے جس کو ہم نے تلاوت کیا نفس میں نے بتلایا تھا قرآن اور حدیث کو کیا کہتے ہیں نفس تو اس نفس کی وجہ سے یعنی اس آیت کی وجہ سے جس کو ہم نے تلاوت کیا تھا اور وہ کیا آیت تھی فَمَنْتَمَتَعَبِ الْعُمْرَةِ الْحَجِ فَمَتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ تو جو اس کو میسر ہو قربانی میں سے اس کی کیا کر لے قربانی کر لے فَإِلَّمْ يَجِدْ اچھا بھئی اگر اس متمتعہ کوئی قربانی کا جانور نہ ملا پھر کیا کرے گا آپ پہلے پڑھ چکے حج قرآن کے اندر کہ دس روزے رکھنا پڑھیں گے تین روزے ایام حج میں اور سات روزے جب گھر واپس آ جائے بھئی وہی ذکر کر رہے ہیں فَإِلَّمْ يَجِدْ اگر اس کو قربانی نہ ملے فَامَ سَلَاسَتَ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَاتَ اِذَارَ جَعَا تو یہ تین روزے رکھے گا ایام حج میں اور سات روزے رکھے گا اِذَارَ جَعَا جَب واپس لوٹ آئے عَلَ الْوَجْحِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْقِرَانِ اسی طریقے پر جس کو ہم نے حج قرآن میں بیان کر دیا فَإِنْ سَامَ سَلَاسَتَ اَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ سُمَّا اَتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ آنی سَلَاسَتِ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس کا حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے لیکن باقی خرچہ تو اس کے پاس پورا ہے خربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے کیا سوچا کہ میں وہ دس روزے رکھ لوں گا اور دس میں سے تین تو اشہر حج کے وقت میں رکھنے ہیں اور حج کا وقت تو کب شروع ہو جاتا ہے رمضان گزرتے ہی حج کا وقت شروع ہو گیا تو شوال بھی کس کا وقت ہے حج کا وقت ہے لہٰذا اس نے شوال ہی میں وہ تین روزے رکھ لیے جو حج کے وقت میں رکھنے ضروری تھے اور حال یہ ہے کہ ابھی اس نے عمرے کا بھی حرام نہیں باندھا تو کیا یہ روزے اس کے لیے تین کافی ہو جائیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کافی نہیں ہوں گے اس لیے کیونکہ یہ روزے کیوں واجب ہوئے اس پر کیوں واجب ہوں گے حج تمتع کی وجہ سے کیونکہ حج تمتع آئے گا اور حج تمتع میں پھر کیا آئے گی قربانی آئے گی اور قربانی کے بعد یہ جب اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا پڑیں گے تین روزے حج کے دنوں ہی میں رکھنا پڑیں گے اور ابھی تو اس نے تمتع یا ابھی اس نے شروع نہیں کیا عمرے کا حرام باندھے گا تو تمتع شروع ہو جائے کیونکہ تمتع کس کو کہتے ہیں حج اور عمرے کو جمع کرنا کس میں؟ اشور حج میں اور عمرے کا حرام الگ ہو اور حج کا حرام الگ ہو تو لہٰذا ابھی تو یہ متمتع بنا ہی نہیں ہے لہٰذا پہلے سے روزے سے رکھے تو یہ سبب کے پائے جانے سے پہلے اس نے ایک چیز کو ادا کیا اور سبب سے پہلے تو ادا نہیں ہو سکتی ہاں سبب پائے جائے تو پھر ادا صحیح ہے جیسے ایک شخص ہے ایک شخص ہے اور اس کے پاس حساب کے بقدر مال نہیں لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے پہلے سے زکاة دے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے سال کے آخر تک میرے پاس کیا آ جائے نصاب کے بقدر مال آ جائے تو بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت میں یہ زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جب یہ نصاب کے بقدر مال کئی مالک نہیں ہے تو سبب نہیں پایا گیا جب سبب نہیں پایا گیا تو اس پر تو اس کی طرف سے ادایگی بھی صحیح نہیں ہاں اگر نصاب کے بقدر مال ہوتا پھر تو سبب موجود تھا پھر پہلے سے ادا کر سکتا تھا سورت سمجھ میں آگے لہذا اس کی روزے اس کے لیے کافی نہیں تو کہتے ہیں فَإِنْ فَامَ سَلَاثَةَ اَيَّامِ MEN شَوَّالٍ سُمَّا تَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنِتْ سَلَاثَةَ فَإِنْ فَامَ سَلَاثَةَ اَيَّامِ مِن شَوَّالٍ بس اگر اس نے روزے رکھے تین کس میں سے شوال میں سے سُمَّا تَمَرَ پھر اس نے عمرہ کیا پھر عمرہ کیا یعنی پھر اس کا احرام باندار عمرہ کیا لم یجدہی عنیت سلاستی تو یہ اس کے لئے وہ ان تین روزوں سے کافی نہیں یہ جو تین روزیں اس نے رکھے یہ وہ قربانی والے تین روزوں سے کافی نہیں ہے اس کے قائم مقام نہیں ہے یعنی اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هَادَ صَوْمِ تَمَتُعُ اس لئے کیونکہ ان روزوں کے وجوب کا سبب حج تمتع ہے لِأَنَّهُ بَدَلُنَ عَنِ الدَّمِ اس لئے کیونکہ یہ روزیں بدل ہیں اس تمتع کے دم سے وہ ہوا فِي هَادِهِ الْحَالَتِ غَيْرُ مُتَمَتِعِن اور یہ شخص اس حالت میں غیر متمتع ہے یعنی جب ابھی اس نے عمرہ کا احرام میں نہیں باندا تو پھر تو یہ ابھی متمتع ہی نہیں ہوا اور ان روزوں کے وجوب کا سبب ہی کیا تھا حج تمتع تھا تو یہ تو ابھی متمتع ہی نہیں بانا تو سبب سے پہلے اس نے روزے ادا کر لیے فَلَا يَجُوزُ عَدَاؤُهُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ تو لہٰلہ اس روزے کو ادا کرنا اس کے سبب کے پائے جانے سے پہلے جائز نہیں ہے فَلَا يَجُوزُ عَدَاؤُهُ لہٰذا جائز نہیں ہے روزے کو ادا کرنا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ اس کے سبب کے پائے جانے سے پہلے وَإِن فَامَهَا بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَن يَتُو فَجَازَ اور اگر اس شخص نے روزہ رکھا بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بعد اس کے کہ جب اس نے عمرے کا احرام باد لیا تھا قَبْلَ أَن يَتُو فَتَوَافَ سے پہلے ہی عمرے کا احرام بان چکا ہے اگر کبھی اس نے عمرے کا توافی نہیں کیا تو اس سے پہلے یہ روزہ رکھتا ہے احرام کی حالت میں جَازَ عِنْدَنَا تو ہمارے نزدیک جائز ہے خِلَافًا لِلِ شَافِرَ عَمْرَ بَخِلَافِ امامِ شَافِرَ عَمْرَ اللَّهِ کے لَهُ قَوْلُهُ تَعْلَى ان کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے یہ امامِ شَافِرَ عَمْرَ اللَّهِ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَفْتِيَامُ السَّلَا سَتِي اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ کہ تین روزے رکھنا ہے کس میں حج میں معلوم ہوا کہ یہ روزے حج میں ہونا ضروری یعنی حج کے احرام میں ہونا ضروری ہیں اور یہ تو ابھی اس نے کسیس کا احرام باندھا ہے عمرِ کا لہٰذا جائز نہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ عَدْدَاهُ بَادْ اَنِ اَعْقَادِ سَبَ بِهِ کہ اس شخص نے ان روزوں کو عدا کیا ہے بعد اس کے کہ جبکہ ان روزوں کا سبب مناقض ہو گیا روزوں کا سبب مناقض ہو گیا تھا اور روزوں کا سبب کیا تھا حج تمتو تھا اور یہ شخص متمتعہ ہے جب اس نے عمرہ شروع کر دیا تو کیا پان گیا اس نے آگے چل کے حج بھی کرنا ہے تو جب عمرہ شروع عمرِ کا احرام باندھتے ہی یہ کیا کہلائے گا متمتعہ کہلائے گا اور تو سبب پایا گیا اور سبب کے پایا جانے کے بعد عدا صحیح ہوتی ہے لہٰذا اس کے روزیں جائز ہو جائیں یہ مانا ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے ان روزوں کو عدا کیا ہے ان کے سبب مناقض ہو جانے کے بعد وَالْمُرَادُ بِالْحَجِ الْمَذْكُورِ فِي النَّفْسِ وَقْتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا اور وہ حج جو مذکور ہے نفت میں یعنی آیت کے اندر اس سے مراد وَقْتُهُ اس حج کا وَقْتَ مُرَادَ ہے عَلَى مَا بَيَّنَّا بوجہ اس کے جو ہم بیان کر چکے پچھلے سبق میں تفصیل آئی تھی کہ حج سے مراد حج کا وقت ہے وَالْأَفْضَلُ تَعْخِرُهَا اور افضل ان روزوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو مؤخر کیا جائے ان کے آخری وقت تک وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْقِرَانِ اور وہ آخر وقت کیا ہے یومِ عَرَفَةَ ہے اس وجہ سے جو ہم نے حج قرآن میں بیان کر دی تو لہٰذا آخر تک مؤخر کر رہی بھئی آخری وقت تک اور سات آٹھ اور نو یعنی یومِ عَرَفَةَ آخری دین اس کا بنے تو سات آٹھ نو ذلحج کو یہ روزے رکھے کس وجہ سے جو ہم نے قرآن میں بیان کر دی کیا بے وجہ بیان کی تھی قرآن میں کہ شاید اس کو اس وقت تک کہیں سے قربانی کا جانور میسر آ جائے تو یہ قربانی پر ہی قادر ہو جائے لہٰذا مؤخر کرتا رہے ان کو بھئی آخر وقت تک چلیے بس بھئی حَذَا وَالْمَرَافَ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ موسیقی